موسیقی 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 ہے میں آپ سب سے درخواست کروں گا ہم وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں آئے تو اپنا پتہ اپنے ساتھ لائے تھے اپنا پتہ اپنے ساتھ لائے تھے ہم کم آئے جو آئے جو آئے جیسے پاکستانی سندھ کے تمام شہروں میں ہم جائیں گے آپ سب سے کم تشریف کر رہے ہیں سب سے پہلے ان کے دیگر رہنواؤں نے بھی خطاب کیا اور اس ریلی کا مقصد وہ ہی بتا رہے ہیں کہ جی نائنصافی ہو رہی ہے شہری علاقوں کے ساتھ سندھ کے اور ملازمتیں نہیں دی جا رہی ہیں ہماری نوجوانوں کو اور کوٹا سسٹم کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی جالی ڈومیسائل کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں وہ سرکاری دور متحدہ کیا جو خود جو کرتی رہی ہے ظاہر آج ریلی ہے وہ خود اپنے بارے میں تو یہ باتیں نہیں کہیں گے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی پر کبضہ کیا گیا ہے کراچی کے وسائل پر کبضہ کیا گیا ہے کراچی کے جو پانی ملتا ہے اس میں گزشتہ تیرہ سال سے ایک بند پانی کے اضافہ نہیں ہوا ہے جہاں کوٹا سسٹم کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا حالانکہ انہیس سو چوراسی میں جو امکیوم بنی تھی اس وقت سے دوزار اکیس آ گیا ہے اب تک امکیوم کے وہی مطالبات ہیں تو انیس سو چوراسی میں تھے اس کے باوجود کے بارہم مستقل مزاجی کے ساتھ بہت ساری حکومت کا یہ حصہ رہے ہیں اور ظاہر ہے اس وقت بھی وفاق میں یہ حصہ دار ہیں اور امکیوم کے بارے میں کہا جاتا ہے جی گارمنٹ کے بغیر یہ رہی نہیں سکتے اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیمس پارڈی کے بھے دو تین بار حصہ بنے ہیں اور پھر وہ روٹنا منانا جاری رہا کرتا تھا فیوز و برکات سمیٹھتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر اس طرح کے ریلیوں کا اتمام ہوتا ہے آج بھی ریلی نکالی گئی ہے جی حالانکہ پی ٹی آئی کے خلاف یہ ریلی نکلنی چاہیے تھے کیونکہ عمران خان صاحب نے جب یہ گارمنٹ میں آئے تھے آج تین سال پہلے تو ان کے ساتھ بارہ نکات پر مشتمل ایک معاہدہ بھی کیا تھا وہ بھی ہم سامنے رکھیں گے کہ بارہ نکات میں جو چیزیں شامل تھیں کیا اس پر کتنا عمل درامت ہوا اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا جی ایک سو باسٹھ عرب ملیں گے کراچی کی ترقیے ترقیے کے لیے فلاو بہبوت کے لیے لوگوں کی لیکن وہ بھی اب تک نہیں آئے اس کے بعد پھر عمران خان صاحب آتے ہیں جب ایم کیم نے دھمکی دی دوبارہ حکمت چھوڑے چھوڑے تو دوبارہ عمران خان صاحب تشریف لاتے ہیں وزیرات میں پاکستان رو آکے کہتے ہیں جی گیارہ سو عرب روپے آپ کو ملے گا اور کراچی میں یہاں دوشید کی نہریاں بہا دیجئے گا کراچی کو پیرس بنا دیں ہم کہتے ہیں کراچی کو کراچی رہنے دیں کراچی کے جو اصل جو شکل ہے وہ بحال ہو جائے بڑی بات ہے اچھا اس پر تنقید ہوتی ہے پاکستان بیوپس پارٹی کی حوالے سے کیونکہ چودہ سال سے یہاں حکومت ہے لیکن بیچ میں جو بلدیاتی لیکشن ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر یہاں پر ایم کیوں پاکستان کا میر رہا ہے ابھی لاس ٹائم بھی اسیم اختر صاحب کی میرشپ میں پانچ سال گزرے ہیں چار سال گزرے ہیں ان چار سالوں میں دو سو عرب سے زائد ان کو جو پیسے ملے ارسلان وہ بھی کراچی پر اگر خرچ ہوتے تو آج یہ نقشہ نہیں ہوتا اور ایم کیوں کو ریلی نکالنے کے ضرورت نہیں پڑتی جی بالکل ان اس حوالے سے خالید مقبول صدیقی کے ہمراہ کورن نبی جمیل سینئرہ نمائے ایم کیوں بھی ملتے ہیں جبکہ ان کے بائیں جانے آمیر خان بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور کافی دھوارہ خطاب ان کی جانب سے جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے جدو جہد کی عوامی مسائل کے لیے آج یہ کافلہ نکلا ہے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کافلہ جو ہے وہ اب روا دوار رہے گا اس حوالے سے جدو جہد کرتے رہیں گے اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ ایم کیوں شریف تحافظات کا اظہار کرتی رہی ہے کراچی کے مسائل کے حوالے سے چیبو پانی کے مسئلے ہوں چیبو سڑکے ٹوٹ پورٹ کا شکار اس حوالے سے بھی جس طریقے سے علی نے بھی حوالہ دیا کہ پروگرام میں شاملے گفتگو کریں گے ریپرزنٹیو پرسن کے ایم کیوں کے ان سے سوالات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے یقینی طور پر کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جس طریقے سے بارہ نقاط کا علی نے حوالہ دیا کہ اس پر کتنا زیادہ عمل درامت ہوا اور پھر ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ ایم کی ایم کے ایک یہی سلسلہ رہا ہے سلسلہ در سلسلہ کہ وہ پہلے حکومت میں سن حکومت میں شامل تھے حکومت میں بیٹھ جاتے تھے لیکن جہاں ذرا سے ان کی کوئی اگر کسی نقاط پر اختلاف ہو جاتا تھا تو ماضی میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ وہ پھر اپوزیشن بیٹھ اوپر بینچ اوپر بیٹھ جاتے تھے اور اس کے بعد وہ ناراضگی کا اظہار کرتے تھے بعد ازہار نے پھر منایا بھی جاتا تھا اور پھر وہ دوبارہ حکومت کا حصہ بن جاتے تھے اور ایسا ہی کچھ ایک فرنڈی اپوزیشن ہم دیکھنے کہ پرفاق میں بھی وہ اتحادی ہیں تو سندھ میں وہ اپوزیشن کر رہے ہیں لیکن اتنی کھل کے اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ مسائل ہیں مسائل تو ایک طویل عرصے سے ہیں ایم کی ام کے اپنے دور حکومت میں بھی مسائل نہیں ہیں کیا ایم کی ام کے دور حکومت میں کراچے کے تمام علاقوں کو پانی میں اثر تھا یہ سوالات بھی ان کے سامنے رکھیں گے بنیادی طور پر جس طریقے سے مسائل کے حوالے سے کوٹر سسٹم کے حوالے سے ایم کی ام مترد بارجہ وہ گفتگو کرتی رہی ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ جانے کیونکہ علیہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو مسائل ہیں کیا یہ صرف سندھ حکومت ابھی جو موجود ہیں تحریک انصاف کے فرم مترد جو ایم این ایز اور ایم پی ایس کراچی سے منتخب ہوئے سندھ حکومت میں بھی جو براجمان ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مسائل جب ایم کی ام کو دور تھا تب نہیں تھے ہر دور میں رہے ہیں مسائل تو اور ظاہرے اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پاکستان پیپوس پارٹی اور ایم کی ام پاکستان ان دو ہی کی حکومتیں رہی ہیں کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں ظاہرے پیپوس پارٹی بڑی سیاسی جماعت ہے پورے پاکستان میں شاخیں موجود ہیں ایک بینظیر بھٹو شہید کے دور میں تو کہا جاتا جی چاروں صبحوں کی سنجیر بینظیر بھٹو کو گو کہ حالات وہ نہیں رہے لیکن اس وقت بھی سندھ کی اور پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور سندھ میں تو حکومت بھی ہے اور حکومت بھی کوئی تھوڑے سے بوٹوں سے حکومت نہیں بنی بلکہ بہت زیادہ ڈیفرنس ہے یعنی کہ اگر تمام سیٹیں ملاوی لی جائیں اپوزیشن کی تو پچپن ساٹھ بنتی ہے تعداد مشکل ان کی جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً سو کے قریب میمران ہیں پاکستان پیپوس پارٹی مضبوط حکومت ہے پاکستان پیپوس پارٹی کی اور تیسری بار لگتار عوام نے ان کو منتخب کیا ان کے نمائندگان کو منتخب کیا اور وہ حکومت کر رہے ہیں اور مسائل حل کی یہاں تک بات ہے دیکھیں فطری اتحادی تو ایمکیون کا وہ ظاہر ہے پاکستان پیپوس پارٹی کی ہے اور پاکستان پیپوس پارٹی کے ساتھ جب بھی انہوں نے اتحاد کیا ہے وزارتیں بھی لیں ہیں اور کام بھی کراچی میں گوکے ہوا کرتے تھے لیکن وہ ڈال دیتے ہیں جی ملبا اپنے پرانے قائد کی اوپر بانی کی اوپر کہ جی وہ کہا کرتے تھے میں صبح کے وقت اٹھ کر انہیں کہہ دیا جی حکومت سے الگ ہو جائیں رات میں کہتے تھے واپس چلے جائیں تو یہ تمام چیزیں اس وقت ہوا کرتی تھی آقل بالے باشور لوگ تھے سارے پڑھے لکھی اپنے آپ کو سب کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں ڈگریس کی ویڈیو سے تو وہ ظاہر ہے بات نہیں ماننے چاہیے تھے اگر غلط تھی تو کیونکہ جمہوریت اگر کسی پارٹی میں ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہاں اکثریت کی بات سنی جاتی ہے جو کہ کسی بھی پارٹی میں اس وقت لگتا نہیں ہے جتنے بھی اس وقت اصلان مسائل کا سامنا ہے کراچی والوں کو اس میں سب سے اہم بات تو یہ دونوں ہی شیاسی جماعتیں کسرووار ہیں کیونکہ میر انکار رہتا ہے کراچی میں تو تب بھی مسائل حل نہیں ہوتے صرف اگر ہم ایڈمیسٹریٹر کی بات کر لیں یا پورے سندھ کی بات کر لیں تو پاکستان پیوز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے لیکن جو ثبت کام ہوتا بھی ہے تو ظاہر ہے وہ پاکستان پیوز پارٹی کے دور میں اس لیے بھی ہوتا ہے کہ پاکستان پیوز پارٹی مسلسل یہی سے منتقہ پوکرمی کی نمائندے آ رہے ہیں اور اب بھی بجٹ میں انہوں نے 951 ارب روپے رکھے گئے ہیں اور یہ اگر 951 ارب کراچی پر اگر خرش ہوتے ہیں جو کہ امید کرنے چاہیے ہمیں کہ خرش ہوں گے تو پھر یہاہرین کراچی کا نقشہ بدل جائے گا جی بالکل اس حوالے سے خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ یہ جو احتجاج کا دائرہ ہے اس کو وسیع کیا جائے گا اس کافلے کو بڑھائے جائے گا آج بالحال صرف کراچی کے جو کافلہ ہے اور جو کراچی کے عوام میں وہ پریس کلپ پر موجود ہے جس سے پریس کلپ پر اور سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ نمائی طور پر دیکھا جا سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں حیدربار اور سکھر سے بھی جو ہے وہ کافلے روانہ ہوں گے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سندھ کا مقدمہ لے کر نکلیں گے سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ ماضی میں ایمکی ایم کے اوپر بھی جو ہے وہ متدر نظامات لگتے رہے ہیں چاہے وہ بھتہ خوری کے ہوں چاہے وہ قربان کی کھالی جمع کرنے کے ہوں یا اس کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں منظر پر آتی رہی ہیں جس کی ان کی جانب سے بھی تردید کی جاتی رہی ہے پھر بہت سارے اسے حکومتی ادارے ہیں جس میں سر فیرس ان کے اپنے نمائندے جو ہے وہ بیراجمان تھے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کوئی یہ چیزیں ڈھکی چھوپی نہیں ہے لیکن آج ہم دیکھنا ہے کہ ایمکی ایم ہی جو ہے وہ سب سے زیادہ تحفظات کا اظہار کرتی ہے کراچی کے مسائل حل نہیں ہو رہے کراچی میں ایک طویل حرصہ ایمکی ایم کے نمائندے رہے ہیں اور بھاری اکثریت سے کراچی کے عمام سے ووٹ حضر کرتے رہے ہیں لیکن اب سب سے بڑا بنیادی سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمامی مسائل جو کہ تو ہیں عمامی مسائل حل نہیں ہوتا ہے ایسا ان کا کہنا ہے تو ان کے دور حکومت میں بھی یہ مسائل تھے تب بھی دوسر شہر کی نہرے تو نہیں بھی رہی تھی جی علی جی دیکھیں اس میں ارسلان دو چیزیں ہیں اس میں اسامہ قادری ایمکی ایم پاکستان میمبر نیشنل اسمبلی ہمارے ساتھ ٹیلفن لائن پر موجود اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام بلکل چیئے کو اسامہ قادری صاحب علی صورت کر رہا ہوں اچھا یہ بتائیے آج کراچی حقوق ریلی اسامہ قادری صاحب آپ لوگ نکال رہے ہیں تو انیس سو چوراسی سے دوہزار اکیس آگیا ہے اور وہی مسائل جو انیس سو چوراسی میں بنیادوں پر ایمکی ایم وجود میں آئی تھی آج بھی وہی مسائل ہیں تو کس طرح حل ہوں گے آپ لوگ تو حکومتوں میں آتے رہے جاتے رہے اس وقت بھی وفاق میں آپ موجود ہیں تو ساری کس طرح حل ہوں گے آپ کے حکومت میں آنے سے بھی حل نہیں ہوتے حکومت میں جانے سے بھی حل نہیں ہوتے مسائل کراچی کے بہت شکریہ آپ کا آپ نے تو میرے لیے یہ سوال بہت ہی آسان کر دیا جی جی کہ انیس سو چوراسی سے یہ مسائل کھڑے ہوئے اور آج اس تک وہی مسائل ہیں بالکل تو میرے خواہد اس میں جواب یہ موجود ہے بالکل جواب یہ سار آپ نے سوال سوال کا سوال کا دوسرا حصہ نہیں سنو آپ نے مینے کا کہ آپ حکومت میں ہوں سندھ حکومت کے ساتھ شامل ہو تب بھی یہ مسائل آپ حکومت چھوڑ دیں تب بھی یہ مسائل میں تھوڑا سا آپ کو چند شکریہ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایم کیوں کا معارض وجود میں آنا کیا بنیادی وجہ تھی بنیادی وجہ یہی تھی کیا حجرت کر کے آنے والے لوگ پاکستان کے دیگر صوبوں میں نہیں آکے بسے کیا وہاں پر ان کی جو مترو کا زمین تھی کیا وہاں کے مقامی لوگوں نے کیا اس پر قبضہ کیا کیا ان کے ساتھ ایک دوسرے درجے کے شہری کا صدوق کیا یہ تمام ترچیدیں جو ہیں یہ صوبہ سندھ میں باقاعدہ پلاننگ کے تحت روا رکھی گئیں اور انیس سو ستر کے بعد انیس سو ستر کی دہائی میں بھٹو صاحب کے آنے کے بعد ان سلسلوں کے اوپر انتہائی تیزیر کے ساتھ عمل کیا گیا اور ایک ایسے طبقے کو کہ جو پڑا لکھا جس نے اس ملک کی باغ دور قیام پاکستان کے فوراں بعد تمام چیزیں اپنے ہاتھ میں لے کر اس ملک کو چلایا اس کے ساتھ جو ہے جو زیادتیوں کے سلسلے شروع ہوئے اس کے جواب میں اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے ایم کیوم وجود میں آئی اور اس کا مین بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہماری معاشرت ہماری معیشت ہمارا کلچر ہماری دیگر چیزیں جو ہیں وہ محفوظ رہیں اور اس کے بعد اس کے بعد جو مترو کا زمین تھی قیام پاکستان کے بعد جو ایگریمنٹ نہروپیکس کے تحت ہوا تھا اس کے تحت جو زمین تھی اس پر قبضہ کیا گیا تاکہ ہمیں بے یار و مددگار و بے زمین کہہ کر جو ہے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی جائیں یہ سلسلے اس کے بعد لسانی مسئلہ لسانی بل زبان کا مسئلہ دیگر مسائل جو ہے قومیان گئی ہمارے لوگوں کی فیکٹرییاں وہ تمام چیزیں زیادتیاں چلتی رہی ہیں آج تیرہ سال کا مسئلہ یہ ہے یہ تو آپ نے یہ تو آپ نے آپ زیادتی کر رہے ہیں دو دار اکیس تک فوراں آپ آگئے ان سے چورانے و سے نوے تک کی سنا دیا آپ نے زیادتیاں نوے میں پھر ایم کیوں میں حقیقی آپ میں سے علاق ہوں کہ جدہ ہو کر ایک اور پارٹی بن گئی اور اس کے بعد نوے سے ہم نے دو دار اٹھارہ تک دیکھا کہ آپ اس میں ایک دوسرے کو مارتے رہے تقریباً کوئی پچاس سار ہزار لوگ آپ اس نے مار کے تیزار ان کے مار گئے تیزار آپ کے ان کا ذمہ گاہ رہی آپ یہ سوارڈی بھی ڈالتے ہیں آپ آپ جو ہے آپ تھوڑی سی معلومات آپ کی میں درست کر دوں دیکھیں انیس سو نوے کے بعد یہ تو سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اختلاف ہو اسے اپنی دوسری جماعت بنانے کہاں خاصے لے آپ کارکوانے بارے جاتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اگر اگر یہ تو کلاچی شہر ہے میں نے پورا تجزیہ کیا ہے اور نکال آیا ہے کہ فیصل آباد میں روزانہ اتنے قتل ہو گئے ہیں کہ جتنے ایک ہفتے میں بھی کراچی میں نکال لیں گے ہیں جو قائد کا قدار ہے موت کا حق دار ہے یہ پورا پاکستان میں کہ یہ اور نعرہ نہیں لگتا تھا یہ کراچی میں لگتا تھا جہاں نعرہ نہیں لگتا تھا لیکن قتل جو ہے میں آپ کو ایک آپ کو آج کی بھی میں بتا دوں اگر آپ پچھلے ہفتے کی بھی نکال لیں گے آپ کو پنجاب پہ کسی بھی شہر کی اور کراچی کے قتل کے ریشوں میں عظیمی ناتوان کا پرک ملے گا میں اس بات سے بھی قطعے نہ دوں میں تو آپ اس کے لگائے کی بات کر رہا ہوں مہاجر قاتل مہاجر مقتول کی بات کر رہا ہوں جتنے نقصان پہنچا اس شہر کو اس پہ کیوں نہیں آتے سر ہاں ہاں میں آپ سے وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس دمانے میں اس قسم کے واقعات ہوئے اور آپ تو کہہ رہے ہیں جی پڑے لکھے لوگ تھے ہم تو پڑے لکھے وہاں سے آیت سے لاشن نہیں تھی ہاتھوں میں کلم تھا بالکل ہاتھوں میں کلم تھا ہمیں اس معاملات پر اختانے والے ہمیں معاملات پر لے جانے والے وہ لوگ سے جنہوں نے ہمارے ہاتھوں سے کلم لے کر ہماری ہماری جو نوکریاں تھی ہماری جو یعنی کلم چیننے والے وہ لوگ تھے لسانیت کی طرف وہ لے کر آئے آپ اس کے لڑائی کے طرف وہ لے کر آئے جو قائدین تھے آپ کے دیکھیں اس میں جو ہے اس میں صرف اگر میرے کوئی رہنما ہوں اور اگر وہ مجھے یہ کہیں کہ ایسا کر لو تو لیکن سامنے کوئی آواز ہونا چاہیے جواز یہ تھا کہ جب اس وقت جو ہے ڈومیسائل کے اوپر کوٹا سسٹم کے اوپر جب میرے ساتھ زیادتیاں ہوں گے تو میرے اندر فرسٹریشن تو ہوگی پھر میں اپنے کو بھی ماروں گا اور دوسرے کو بھی ماروں گا اچھا اسامہ قادر صاحب ٹھیک ہے یہ تو تمام تر جو چیزیں ہیں علی صاحب نے آپ سے جو سوال کیا ٹھیک ہے آپ نے جواب دیتے ہیں سر مدے پر آ جاتے ہیں کراچی حقوق ریلی آپ نکال رہے ہیں تو کراچی کے مسائل آپ کیا سمجھتے ہیں جب امکیم سنحکومت میں موجود تھی آپ کے کافی منتخب نمائن دیتے ہیں کراچی کے مختلف حلقوں سے کیا کہنا چاہیں گے کیا تب یہ مسائل نہیں تھے اس طرح ان مسائل کی طرف توجہ کیوں نہیں دی گئی آج آپ لوگ ریلیاں نکالنا پڑھ دی ہیں ڈومیسائل کا مسئلہ سامنے آپ رکھ رہے ہیں کہ جاری ڈومیسائل ہیں کوٹس سسٹم پر آپ بات کریں سر کیا کہیں گے سوالے سے دیکھئے اس میں آج جو کراچی حقوق ریلی ہے اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب ایوان مسائل حل کرنے میں ناکام ہو جائیں جب عدالت ہیں جو ہیں وہ انصاف دینے میں لے تو لال سے کام لیں تو پھر اس کے بات ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ پھر وہ جو ہے روڈ فیصلہ کرتا ہے ہم نے بارہا یہ کوشش کی اور گدشتہ ادوار میں ہم مختلف حکومتوں میں رہے تو ہمارا بین بنیادی مسئلہ یہ تھا کراچی شہر کے تار جو اس ملک کی کچھ چلانی واقع ہے کہتے کلامی کی مادرت آپ کہہ رہے ہیں پھر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا پھر ظاہر اتجاج ہوتا ہے روڈ فیصلہ کرتا ہے سر یہ تیس سال کر کے دیکھتے ہو لیا آپ نے بارہا ہرتال کر دیتے تھے ہفتے میں دو دن آپ کی ہرتال ہوا کرتی تھی ریلیاں ہوا کرتی تھی پھر مسائل حل ہونے ہوتے تو ریلیاں سے اور ہرتالوں سے ہو چکے ہوتے آپ پھر اسی اسی پیٹرن پر آگئے ہیں دوبارہ آپ جی جی بالکل ہم اس پیٹرن پر آئے ہیں لیکن اب جو ہے اب ہم اپنے بنیادی مسائل کا حوالے پر آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ جدو جہد جو ہے جنوبی صوبہ سندھ کی جدو جہد ہے اور یہ ایک سال چلے پانچ سال چلے یا پچاس سال چلے کم سے کم اس شہر کے لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے حقوق کا تحفظ جو ہے ایک الگ صوبے میں مضمیر ہے اور جب تک ان کو الگ صوبہ نہیں دیا جاتا ان کی پہچان ان کے تشخص کے حوالے سے ان چیزوں کو محفوظ نہیں چاہیتا میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کی دور میں یہ مسائل نہیں تھے کیا پانی کا مسئلہ تب نہیں تھا کیا اس طرح کی چیزیں تب منظر پر نہیں تھی اس اس دوران اس کے حوالے سے آپ نے کوئی حکمت عملی کیوں نہیں اپنائی بلکل بلکل بہت اچھی بات کی آپ نے اس زمانے میں ہم نے جو ہے دو ہزار چھے اور ساتھ میں ہم نے جو ہے کہ پانی کے لیے کے فور کا منصوبہ جو ہے وہ روبہ عمل میں لانے کی کوشش کی اس کے لیے پیسے رکھے اس کے لیے بین الاقوامی اداروں سے جو ہے فنڈنگ لینے کی بات کی لیکن اس میں جو ہے کسی ایک شہری حکومت کو جو ہے وہ فنڈنگ نہیں دی جا سکتی تھی تو سندھ حکومت نے اس پر انکار کر دیا جب ورلڈ بینک اور ایشن بینک اس میں فنڈنگ کرنے آ رہا تھا دیکھئے مسائل جو ہے نا ہم نے ہر دور میں کوشش کی جب ہمیں وقت ملا اور جس حد تک وقت ملا ہم نے کراچی شہر کے لوگوں کی اندرون سندھ کے شہر کے لوگوں کی خدمت کرنے کی بھرپور کوشش کی اور اس کی مثال دو ہزار پانچ سے لے کے دو ہزار دستر آپ کو نظر آئی گی مستویٰ کمال صاحب نے ان کے بہترین کام کیا جی جی میں آپ کو باتا ہوں مستویٰ کمال فرد باہد کوئی کام نہیں کرتا جناب آپ کا ایک اجارے میں آپ کی اپنی حیثیت جو ہے ایک وہ حیثیت نہیں ہے سر فرد باہد اگر کام نہیں کرتا تو ہیدراباد کا مہر بھی آپ کا تھا سکر میں ملپروخات میں وہاں تو کام ہی نہیں ہوا صرف کراچی مہون نظر آتا ہے کام تو بیس میر ورل میں کلیم کیا جاتا ہے مستویٰ کمال کا کمر نوید جمیل صاحب کا نام نہیں آیا ہیدراباد والے کا نام نہیں ہے سکر والے کا نام نہیں ملپرو والے کا نام نہیں کراچی جو ہے بین الاقوامی شہر ہے اور یہاں پر ایمٹی اوم کا فوکس بہت زیادہ تھا اور یہ تمام پلاننگ جو ہے ایک ادارے نے ادارے سے مطلب یہ ہے کہ ایک سیاچی جماعت نے بھرپور مل کر کام کیا تھا اس زمانے میں میں خود بھی ٹاؤن ناظم تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں بھی جو ہے ویسے ہی کام کرتا تھا کہ جیسے اس شہر کی کام کرنا چاہیے یہاں بالکل اس میں میں آپ کو بتا دوں یہ کریڈٹ فرد واحد کا نہیں ہو سکتا نہ جاتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ٹاؤن ناظم بن کر یہ کام کر تو میرے ساتھ یارہ یو سی میرے ساتھ یو سی ناظمین بھی تھے وہ میرے ساتھ مل کر کام کرتے تھے فرد واحد کام نہیں کرتا نہ کر سکتا اچھا اب یہ بتائیے اسلام قادری صاحب حل کی جانئے نہیں آپ کی جاندر میں حل یہ ہے کہ جنوبی سندھ صبح بنے گا تو مسائل حل ہوں گے اس سے پہلے نہیں ہو سکتے دیکھئے بالکل انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے ہم نے صرف آواز اور اس کے کیسے بنے گا سر دیکھئے اس کا تو آئین ہی طریقہ ایک موجود ہے یہ تو آپ کبھی ہوئی نہیں تیس سال میں تو دیکھئے یہ کچھ حدیث نہیں ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں ہو سکتا تو میں اس کام کی لئے آواز اٹھانا بھی چھوڑ دوں ایسا ممکن نہیں ہے میں اپنے حق کے لئے اپنے قوم کے حقوق کے لئے اس شہر سے بہتر مستقبل کے لئے آواز بھی اٹھاؤں گا جد و جہد بھی کروں گا اور جب یہ سب چیزوں سے میں ناکام ہو جاؤں گا تو میرے پاس تیسرا راستہ روڈ پر آنے کا رہ جاتا ہے گو کہ میری میں کم چکم احتجاج تو ریکارڈ کروں گا اچھا صحابہ خردی صاحب سوری آپ کو انٹرپ کروں گا میرے میں کیونکہ وقت ہو گیا بریک کا ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سب صاحب ہمیں ساتھ موجود ہے بریک کے بعد ان کا موقف لے کر پھر ان کو اجازت دیں گا بڑھیں گے دوسری سٹوئر کی طرف دیکھتے رہی ہے الگ خبر